امریکی صدر بائیڈن اور سعودی فرما روا شاہ سلمان کے درمیان ٹائلی فونک رابطہ تیل قیمتوں ایران کے ساتھ جہوری معاہدے اور یمن کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماوں نے تیل قیمتیں بڑھنے کے تناظر میں سپلائے بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا کام تیل کی سپلائے میں اس تحکام یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کو جہوری طاقت بننے سے روکنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کے ساتھ ہے عالمی مارکٹ میں اخام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ امریکی وٹی اے اخام تیل گیارہ سیٹ مہنگا ہو کر نوازی اشاریہ ساتھ ساتھ ڈالر پر پہنچ گیا برطاندی برنٹ سستہ ہو گیا اور فی بیرل قیمت 32 سنٹ کم ہو کر 91 اشاریہ دو تین ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی بدامنی کا شکار ملک لیبیا بڑے بہران سے بال بال بچ گیا لیبیا کے وزیراعظم عبد الحمید الڈیبیا کو خبر ایجنسی کے مطابق وزیراعظم کی گاڑی پر تاہاں وزیراعظم بال بال بچ گئے کامیاب ہو گئے لیبیا میں حکومتی کنٹرول سبھالنے کے لیے شدید دھڑے بندی جاری امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مقاسد کے لیے استعمال کیا جب ضرورت پڑی تعلقات استوار کیا اور پھر چھوڑ دیا وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی خبر رسان ادارے کو انٹرویو مزید کہا سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانی کے لیے کیا طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لاسکنے والے ممالک تباہ ہو جاتے ہیں وزیراعظم نے اپنی ٹیم کے دس اہم کھلاڑی شو کر دیئے وفاقی کابینہ میں مزارت محاصلات کی کارکردگی سب سے بہتر کابینہ ارکان میں مراد سعید کا پہلا نمبر اسد عمر کا دوسرا سانیہ نشتر کا تیسرا نمبر محمود شفقت کا چوتھا اور شریف مزاری کا پانچپا نمبر رہا خسرو بختیار چھٹے مہید یوسف ساتھ میں عبدالرزاق داؤد آٹھوے نمبر پر ہیں جبکہ شیخ رشید نوے اور فخر امام دسوے نمبر پر بہترین وزیر قرار پائے عمران خان بولے سزا اور جزا کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا بہترین کارکردگی والی وزارتوں کو مراد دی جائیں گی وزارت خارجہ اطلاعات خزانہ اور دفاع ٹاپ ٹین سے باہر فواج چودری شاہ محمود شوقت ترین کی کارکردگی کہا گئی پرویز خٹکہ اور حماد عزر کی وزارتیں بھی جگہ نہ بنا سکیں وزیر اطلاعات فواج چودری کہتے ہیں انہوں نے چند منصوبوں میں رد و بدل کیا اس کے لیے نام ان کا فہرست میں شامل نہیں کیا گیا اگلی بار فہرست میں ضرور شامل ہوں گے جہانگیر ترین گروپ کو اپوزیشن کے حتمی کارز کا انتصار لاہور میں ترین گروپ کا اجلاس سیاسے صورتحار پر گوھر اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کی ملاقاتوں پر مشابت ذرائع کے مطابق مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی ترین گروپ سے ملاقات کی خواہش مند ہیں ترین گروپ کے اجلاس میں دونوں جماعتوں کے رابطوں پر بات چیت کی گئی ترین گروپ کے ارکان جہانگیر ترین کی حتمی پالیسی کے منتظر ہیں تہاں فیلہار پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقع اختیار کریں گے پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ بوٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائیم منسٹر ہوگا کون ٹیک آور کرے گا کیا ہوگا یہ سب بات کی باتیں ہی ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہوئے اس سے پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے پہلا حدف تحریک ادم اعتماد ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس کا بعد میں بتائیں گے مریم نواز کہتی ہے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں عوام نے حکومت پر ادم اعتماد کر دیا سیاسی جماعتوں کو عوام کا اشارہ دیکھنا پڑے گا عمران خان کی تیخیں اس لیے بلند ہو رہی ہیں کہ حکومتی ایمین ایز اور ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کسی بھی موہم جوئی کے لیے تیار رہنا چاہیے آرمی چیف کا قراج کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرڈیننٹ سینٹر میں کرنر کمانڈر کی تقریب میں شرکت کی میجر جنرل سید شہاب شاہد کو کرنر کو کمانڈر بیجز لگائے ڈیفین سکور کی خدمات کو بھی سراہا پی ایس ایل سیون کے میچ میں ملتان سلطانز کی مسلسل چھٹی فتح پلے آف مین سیٹ پکی ہو گئی ملتان کی ٹیم نے 183 رنز کا حدف دیا پشاور ظلمی کی ٹیم 140 رنز تک محدود رہی ملتان کی طرف سے شاہ محسود کی شاہ دار پپی ملتان کے بالرز نے پشاور کے بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے تک نہ دیا ڈیرہ اسمیل خان میں افغانستان اور پاکستان کے خواتین کھلاریوں کے ترمیان مارشل آٹ مقابلے افغان کھلاری آرزو احمدی فتح رہی مردوں کے مقابلے میں پاکستان کے زشاہ محسود اور بابر علی سر فہرست گینیز بوک آف فل ریکارڈ ہولڈر زشاہ محسود افغانستان کی تمیم و مرزئی کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی باروب شخصیت لیکن لہجے میں بلا کی مٹھاس ملن سارت نے کہ جو ایک بار ملا وہ گرویدہ ہو گیا منفرد اداکار قاضی واضد کی چوتھی برسی آجزی کا پیکر قاضی واضد کا جدہ گانا انداز انمٹ نقوش چھوڑ گیا سو سے زائد ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کی جہور دکھائے سیر سپارٹے پر جانے والے خاتون ناولسٹ کو حقیقی زندگی میں ایڈوینچر کا سامنا کرنا پڑ گیا افریقے ملک جاتے ہی نامعلوم افران نے اگوا کر لیا سسپینسے بھرپور ہالی ووڈ ایڈوینچر فیل دی لانچ سٹی کا نیا ٹریلر چاری فلم پچیس مارچ کو امریکی سینیما گھروں کی زینت بنے گی ناظرین ملکی سیاسی صورتحال میں حل چل ترین گروپ بھی متحرک ہو گیا ذرائع کے مطابق مارڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں ترین گروپ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہونے والے رابطوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے لاہور سے یہ رپورٹ دیکھئے حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کے بعد ترین گروپ کی بھی غیر رسمی مشابرت جہانگیر ترین کے حامی ارکان اسمبلی کی آئندہ کے لائح عمل پر مشابرت کے لیے جہانگیر ترین کی لاہور میں رہائشگاہ پر بیٹھک ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے ہمخیال ارکان کی اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کی ملاقاتوں پر گفتگو کی گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ترین گروپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے جہانگیر ترین نے صورتحال کا مزید جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ملاقات میں نومان لنگڑیال، زاور بڑائچ، اون چوہدری، اسحاق خاکوانی، فیصل حیات جبوانہ اور اجمل چیما، سلمان نائیم، لالہ تاہیر اور خرم لغاری شریک ہوئے ذرائع نے بتایا ترین گروپ کے رہنماؤں کی جانب سے غیر حاضر دوستوں سے بھی ٹیلی فون پر مشابرت کی گئی ارکان کو جہانگیر ترین کی حتمی پالیسی کا انتظار ہے پھل حال اراکین پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقف اختیار کریں گے اپوزیشن کے ختمی کارڈ سامنے آنے کے بعد جہانگیر ترین اپنا لائے عمل سامنے لائیں گے ملاقات کے بعد تمام راہنما ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کے ترمیان کھیلا جانے والا میچ دیکھنے کذافی سٹیڈیم پہنچ گئے کو بتائیں کہ ایف بی آر کا ٹاکس چوری روکنے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ایف بی آر نے ٹاکس پیرز کی سہولت کے لیے پوائنٹ آف سل کماند سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے دکان داروں کی جانب سے خریدار کو غلط انوائز دینے پر ایف بی آر کی ٹیم موقع پر پہنچے گی اس بارے میں جانتے ہیں نائنٹوٹو نیوز کے نمائندے نواز سنگرہ سے نواز بتائیے گا مزید کیا کیا ہم اقدامات شامل ہیں اس میں جب بھی کوئی شہری کسی بھی سٹور سے جا کر شاپنگ کرتا ہے اور اس کو دکان دار کی طرف سے غلط انوائز دی جاتی ہے یا ایسی انوائز دی جاتی ہے جو کے پوائنٹ آف سیل سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کے بعد وہاں پر موجود جو شاپنگ کرنے والا شہری ہے وہ ایف بی آر کی طرف سے جاری کرتا ہے نمبر پر کال کرے گا اور ایف بی آر کی ٹیم جو ہے وہ موقع پر پہنچے گی اور اسی کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا جو سٹور والا ہے اس نے جو انوائز جاری کی ہے وہ جو ہے وہ حقیقی ہے یا وہ غلط اپنی طرف سے انوائز جاری کی گی ہے اس کے ساتھ سارے ایف بی آر کی ٹیم جو ہے وہ تیس منٹ سے لے کر ساٹھ منٹ تک جو ہے وہ شہری کو رسپونس کرے گی